مطروں اگر یہ پورا کیس سمجھا جائے ہم لوگ کئی بار بات کر چکے ہیں آج مجھے کئی چیزوں کو ریکال کرنا ہے اور کچھ چیزوں کو رکھنا بھی ہے کانگریس پارٹی کیا کہتی ہے آزادی کی لڑائی میں ہم لوگوں نے کام کیا یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اب کتنی گاندھی جی کی کانگریس بچی ہے راجعہ دبابو سردار پٹیل کی وجہ الگ مشاہ ہے لیکن پہلے انہوں نے آزادی کی لڑائی کو اپنے پریوار میں اپروپریٹ کر لیا اور اس کے بعد اسی بنا پر پریوار کی بادشاہت شروع ہو گئی مطلب انگرہ جی پھر راجعہ گاندھی پھر سونیا جی پھر راہول گاندھی راہول گاندھی کا دعویٰ کی پی ایم تو وہ ہی بن سکتے ہیں جو کانگریسیوں کا درباری گان چلتا رہتا ہے یہ جو پوری کہانی ہے نیشنل ہرالڈ کی وہ کیا کہتی ہے کہ یہ فیملی صرف پارٹی کی لگیسی اور فیڈم مومن کی لگیسی نہیں کنٹرول کرتی ہے جو اس فیڈم مومن کی جو پراپرٹی لگیسی ہے مووبل پراپرٹی ہے ایم موبل پراپرٹی ہے اس کو بھی اپنا پرسنل پراپرٹی بناتی ہے میں اس کو سپشٹ کرنا چاہوں گا ہم نے کبھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا کہ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں نے آزادی کے اندولن بڑا کام کیا وہ عطیق کی بات ہے وہ اندولن ہمارے پریوار کے لگیسی ہے اس لئے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں پریوار سے ہوگا اور دوسرا اس آندولن سے جڑے ہوئے اخبار ہیں ان کے شہر ہیں ان کی پراپرٹی ہے وہ بھی ہماری پراپرٹی ہے یہ ہے اس پورے کہانی کا سار new law in the democracy of India بھارت کے لوگتنطر میں ایک بہت شرمناک گراؤٹ ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگتنطر لوگلاج سے چلتا ہے اب کانگریس پارٹی لوگلاج کتنا کہتی ہے کتنا سمجھتی ہے اور کتنا پادن کرتی ہے موسیقی موسیقی